چلے آج کے لاسٹ کوئسٹن کے اوپر چلتے ہیں بجٹ آگیا جی 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 تو بجٹ کیسا رہا اور خاص طور پر ہمارے ہاتھ جو پاکستان کو سب سے ادھر ٹیکس پینگ طبقہ ہے سیلڈ طبقہ اس کا کیا جو ہے وہ علاج نکالا گیا ہے اور کیا جو ہے وہ لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس ان کے لیے کیا کیا گیا ہے دیکھیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا میرے ایک دوست ہے انہوں نے یہ میسیج لگایا ہوتا اور وہیز رائی کہ وہ طبقہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو مزید ٹیکس ڈال اور جو طبقہ نہیں دیتا جو کہ ہمارے کاروباری لوگ ہیں زیادہ تر دکاندار ہیں ان وہ کماتے بھی زیادہ ہیں لیکن ٹیکس بھی نہیں دیتے تو ان کو چھوٹ ہے ٹھیک ہے اس سارے معاملے میں تو یہ تو سارا کچھ آئی ایم ایف کے پریشر پر کیا جارہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے آئی ایم ایف کی شرائط تاکہ اگلی کرزے کی قسط ان کو مل سکے یعنی مین مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو کرزی کی قسط مل جائے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا ظلم ہوا ہے اس پار جو انہوں نے ٹیکسز بڑھائے ہیں میں یہاں پہ کوش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ نکال کے دکھا سکوں ہاں یہ مل گیا جو اچھا اس میں دیکھیں جو انہوں نے پروپوز کیا نا پچھلی دب پہلے کیا ہوتا تھا دیکھیں اصل تو انہوں نے کہا تھا کہ لاکھ روپے تک ٹیکس سٹارٹ ہوگا لاکھ روپے جس کی انکم ہے پہلے وہ اٹھانویں ہزار سات سو پچاس روپے گھر لے کے جاتا تھا اب وہ ستانویں ہزار پانچ سو چلو یہ تو اتنہ زیادہ فرق نہیں ہے اصل فرق شروع ہوتا ہے دو لاکھ روپے سے پہلے جو دو لاکھ روپے سیلری جس کی تھی اب وہ ایک لاکھ چھاسی ازار دو سو پچاس پہلے وہ ایک لاکھ چھاسی ازار دو سو پچاس روپے لے کے جاتا تھا اب ایک اسی لے کے جائے گے میں بیس ہزار پہ تک وہ ٹیکس دے گا دو لاکھ روپے والا جو تین لاکھ روپے والا ہے وہ پہلے دو تریسٹ لے کے جاتا تھا اب وہ دو چومنیر انٹرمن چھالیس ہزار پہ اس کا ٹیکس بن گیا ٹھیک ہے چار لاکھ والے کو تین لاکھ بیز آزار ملیں گے اسی آزار ملتے تھے پہلے اب ملیں گے چار لاکھ روپے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں خیر جو نشلا طبقہ ہے جو لور طبقہ یعنی یہ آج کل جو انفلیشن ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ سیلری ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک لاکھ یا دو لاکھ تین لاکھ یہ بھی انفلیشن کے لحاظ سے اتنی اچھی سیلری نہیں ہے ای چھنک اب اس وقت جو ہے وہ آپ کا جو لور میڈل کلاس ہے وہ ایک لاکھ رپیہ کا مان جوا جا اور جو میڈل کلاس ہے وہ دو لاکھ سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کو بھی پوری کوشش ہے کہ ان کو بھی لاکھ کے نیچے لے جائیں یہ بات ہے بات یہ ہے نا کہ جی اگر تو یہ جو کاروباری طبقہ ہے کاروباری طبقہ جو ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے کیونکہ وہ definitely جسرا for example shopkeepers ہیں یا میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں میں i do pay whatever is due to me لیکن اگر میں مجھ سے اگر لے کے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی لیکن جو میرے implies ہیں وہ ان سب کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے گی تو اس کے روا یہ ہے کہ انہوں نے government offices کو salary بڑھائی ہے اور جو اس میں سب سے زیادہ جو پیسے کا نام وہ private کیونکہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے دنیا بھر میں unions ہوتی ہیں workers unions ہوتی ہیں نا ہر ہر industry میں unions ہوتی ہیں آپ امریکہ میں دیکھ لیں آپ یورپ میں unions ہوتی ہیں جو working class ہے اس کی کوئی union نہیں ہے جب وہ union ہی نہیں ہے کوئی آواز ہی نہیں اٹھائے گا کوئی کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو آپ باقی تو ادارے ہیں جیسے پاشا ہے وہ software offices کی آواز اٹھاتا ہے پھر ہر ہر industry کی ہر industry کی اپنی ایک association کپڑے جو textile ہے اس کی اپنی association ہے IT1 کی اپنی association ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو ملازمین ہیں ان کی کوئی association نہیں ہے جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جس کھیت سے دہکان گو جو میں اقبال کے محصر نہ ہو روزی اس کھیت کے خوش ہے گندم مجلاتے ہیں اقبال جو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس نے یہی بات کی تھی نا ہے دل کیلئے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو پچل دیتے ہیں یہ جو مشینی نظام ہے اس میں بچارہ جو طبقہ پستا ہے وہ بچارہ یہی طبقہ ہے یہ حسن میں لیبر رائٹس اور ان چیزوں کی اوپر میں نے بھی اپنے جس وقت میرا جوب کیریئرز اور یہ چیزیں چلنی چیزیں تو میں نے بڑا ان چیزوں پر فائٹ کیا آئی ٹھیک اس کی وجہ سب سے زیادہ اس چیز کو ڈسکوریج کرنے والی چیزیں اور روکنے والی چیزیں وہ خود بزنس کمیونٹی ہے کیونکہ جتنی لیبر رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں یہ جس طرح سے منموم سیلریز اور جو کچھ سیٹ کیا جاتا ہے یہ کبھی بھی آپ کسی جا کے ویٹر سے اس کی تنخواہ پوچھو آپ کسی گارڈ سے جا کے اس کی تنخواہ پوچھو وہ اس سے بھی عادے سے عادے لے رہے ہوں گے اور کوئی بھی مطلب اس کے حق کے لئے کھڑے ہونے والا کیا وہ تو بیسیلی کمپنیز کمپنیز کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ کوئی ایسی یونین ہو کہ جو ان پر بڑے سائز کی اور وہ ایک چھوٹے بندے کے لئے فائٹ کر سکے تو وہ کبھی بندے بھی نہیں دیتی ہے اس میں سوٹنا چاہیے ہزمین کو کچھ سوٹنا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کوئی یونین سازی کرے کوئی مطلب اپنا مطلب پرام طریقے سے ہی ضروری تو نہیں ہے کہ انسان ہر جگہ پر جو ہے وہ ٹنڈا چلائے اصل میں مین چیز یہ ہے کہ ان کو جا روز کی روٹی کے اوپر اتنا فسایا ہے کہ وہ لوگ کبھی اس چیز سے فارگی نہ ہو ایک نوکری سے نکلے دوسری میں جائیں کبھی بھی اس پوزیشن کی اوپر نہ آسکے وہ سیلس بسیکلی لاکھ سے نیچے والے سیلس ٹیکس دے دے کے گروسری کی قیمتوں میں وہاں سے پیسے پیٹرال ڈالوا ڈالوا کے مر جائیں اس سے اوپر کمانے کا جو گناہ کر لے وہ جو ہے وہ ٹیکس دے دے کے مر جائیں